ان کو بھی چاہیے کہ اگر بابر آزم غلط کر رہے ہیں تو ان کو غلط بولنے کی ضرورت ہے اگر شان مسعود اچھا کر رہے ہیں تو شان مسعود کی تاریخ بنتی ہے یہ نہیں کہ ان کو ہمیلیٹ کر کے آپ کو پہ حاصل ہو جائے گا تم برحال کرکٹرز علی سلمان پاسستان کرکٹ میں اپنے آپ کو اثرے کل سمجھتے ہیں لیکن کرکٹرز کو بھی اپنے عداؤں پر بھی غور کرنا چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں ہم تو رول موڈل ہیں ہمارے ان کو تکتبوں سے ہمارا نوجوان کیا تیجھے گا سر بیٹھ سیکنڈ دو بڑے امپورٹن سوال ہیں کہیں آپ کو لگتا کہ رحمیز راہ صاحب کچھ ہیومر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہیں وہ کہتے ہیں بابر آزم اتنا اچھا کل رہا ہے میں سے شادی کر لوں کہیں وہ کسی غیر ملکی زبان میں پوچھتے نظر آتے ہیں اور پوچھتے نظر آتے ہیں کہ اس زبان میں کرکٹ کو کیا کہتے ہیں تو اپنے طور پر وہ کومیڈی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کبھی بلو دا بیلڈ بات کر جاتے ہیں میرا خال میں شاید یہ عمر کا تقاضہ ہے یا پھر سوشل میڈیا بھی چکا چون ہے کہ آپ اپنے ریٹنگ کی وجہ سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں لیکن ہمارے کلچر میں کم از کم یہ چیزیں مایو گئیں یہ چیزیں تابلے کو بول نہیں ہیں بالکل صحیح ہے سر لاست میرا کوشش ہے چیمپنس ٹوفی کا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ٹیم آئے گی میچ کھلے گی چلی جائے گی اور انگلینڈ نے بھی کہا ہے کہ انڈیا نہیں ہوگا چیمپنس ٹوفی کا پاکستان میں نعقاد ہونا وہ مزہ نہیں دے گا وہ لطف نہیں آئے گا دیکھیں جو مجھے جو تازہ ترین اپگیٹ پتا چلی ہے وہ یہی ہے کہ چیمپنس ٹوفی پاکستان میں ہوگی انڈیا بھی کھیلے گا لیکن انڈیا شاید رات پاکستان میں انڈیا ٹیم گزارے وہ میچ کھیلنے آئے اور میچ کھیل کے رات کو دلی چندگرد محالی ہم رستر جو ان کے لئے بہتر جگہ ہوگی وہاں رہیں گے جا کے لیکن چیمپنس ٹوفی پاکستان میں ہوگی اور بھارت بھی پاکستان آ کر اپنے میچ کھیلے گا